ہمارے ترنگے کے ساتھ میں رہ کر ان ویر لوگوں کو جو ہے شرطانجلیز دینے آئے ہیں جو لوگ شہید ہوئے تھے نائنٹین سکین ٹائن پر نائنٹین نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹی ساون سے لے کر جو ہے چاہے وہ کلہان مسکر ہو چاہے وہ کامناڑی مسکر ہو بہت سار ایسے مسکرز ہیں لوگوں سے پوچھیں گے کہ آج کیا بہاونائیں لے کر وہ اس سبا میں آئے ہیں تو پوچھتے ہیں سر آپ کا نام کیا ہے اس سمیں آپ کیا کرتے تھے کیا کام کرتے تھے جس سمیں یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھے کیا کیا جس سمیں یہ چیزیں ہوا کرتی تھے تب آپ کیا کام کرتے تھے کیسے ان چیزوں پر یاد کرتے تھے دیکھیں میں پہلے پہل میں چھوٹی شی دکان تھی پیرانا میں اور بیسے کلے میں آئی بیلانگ کے جوز پر تو ملٹین سے دوران میں زیادہ تر جمعوں میں رہا کیونکہ ملٹین پریسے پیر سے پڑے ہوئے تھے اور دو ہزار میں میرا ایک برکہ انیل کمار ایس پیو تھا جنگلوار میں اس کو مار دیا اس کے بعد ہم نے ملٹین سے کیا گئی بڑا کام کیا لیکن آج ہم بڑا سمتر جو دیوز کی عامل دیکھ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے بلدان دیا جس میں ایس پیو لڑکی تھے جو دل کمارجی تھے ستیش بداری تھا یہ تھے ان کی بدولت آج ہم یہاں پر جیوت ہے اور ان کی بدولت آج ہمارا سر جو ہے یہ پہنچا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ پیس is the result پیس is the result of fight پیس لوگر must not keep themselves away from fight اگر آپ امن سے جینا چاہتے ہو تو جن تمہیں کرنی ہی پڑے گی یہ ان لوگوں نے اپنے جیمن کو بلدان دیا آج یہ اتنا بڑا جو سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی gathering جو دیکھ رہے ہیں ڈوڑا کے اندر تو یہ ڈوڑا کے اسٹری میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور ہمیں ان لوگوں پر خکر ہیں جن لوگوں نے اس وطن کیلئے جسا ڈوڑا کے منٹینسی میں اپنے جانے کو بانکے آج ہم ان کو نمبر کرنے کے لئے بہت سارے لوگ جو ہیں سیولینس بھی مارے گئے جو عام ناگریت تھے جو مزدور تھے جو کسان لوگ تھے ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا ان لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس سمیں جو ہے پولٹیکل دیکھے 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 میں آپ کو بتاؤں گا یہ لوگ جو تھے یہ کین سیبل کین ایبل اسم کے لوگ تھے کین ایبل اسم سمجھ دا کیا ہوتا ہے نیربکسی تو نیربکسی لوگ جو تھے ملٹینٹسوں نے نیربکسی تھے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ ملٹینٹ لفظ تو بات بایا ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت ملٹینٹوں کو پتا کیا بلکتے تھے کھیبری کھیبری ہمارے باپ ہم کو ڈراتے تھے کہ کھیبری آئے تو یہ ملٹینٹ جو خیبری تھے انکانوں کا دھرم ہے نہ کوئی امان ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے لہذا یہ دشت پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو ماتتے ہیں ہندوں کو ماتتے ہیں سب کو ماتتے ہیں یہ کوئی نئی واقع نہیں ہے مقصد بھی ہوگا ان کو تو مقصد سکھ چیزیں کرے کیا مقصد تھا ان کا آخر کا مقصد کیا تھا ان کا دشت پھیلانا تھا آزاد ہی حاصل کرنا تھا اس پر ایک منٹینٹ میرے پاس آیا تو وہ ایڈیا کامانڈر تھا پادواہ سے تعلق تھا تو وہ آیا میرے پاس جس آدمی نے اس کو لایا تھا میرے پاس تو وہ مجھ سے سوال کرتا گیا تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا لاشت میں کیا ہوا کہ میں نے اس کو بلا چونکہ بندہ اس وقت اس لئے سلطانی ہے اس لئے کسی ایرے گیرے کے ساتھ ہم کلامہ انہیں میں سخت آنی ہے جب کوئی پوچھے جواب جائی ہے پائی پائی جائے ساپے پھر وہ منٹینٹ مجھ سے الچ پڑا تو میں نے کہا بیٹا بات سن کیپٹلیزم تمہارے پیچھے کیپٹلیزم ہے تمہارے پیچھے کیپٹلیزم اگر پہیسہ نہ ہوگا تو تو منٹینٹ ہی بڑھ سکتا پہیسہ ہے پیچھے سے تو اس لئے تو منٹینٹ بڑھا ہے لیکن تم جیت نہیں پاؤ گے اس نے بولا انکل کیوں انکل بولا کہ انہیں جیت ہوگا میں نے کہا کیپٹلیزم جو ہے یہ تو میں جیت رہے نہیں دے گا کیونکہ حبہ والا الوطنی کا جذبہ تو تو میں ہے نہیں اس کو مارو یہ کوئی حبہ الوطنی کا جذبہ ہے کیا اور جب حبہ الوطنی کا جذبہ نہیں ہے تو تم جیت ہوگا کیسے وہ سکرا وہ بیس ہو تین چار کے ٹیدہ اس کے دعا بیس لیکن بعد میں میں سچی بولوں گا اس نے رویا اس نے اس نے رویا کہتا ہے اب کیا کریا بندوق تو اٹھا دی ہم نے لیکن اب ہم آگے چھوڑ دیتے تو پیچھے مار دیتے آگے جاتے تو مار دے یہ اس نے بسید پرستیتیاں تھی اب باہر سے ملٹنٹ آتے تھے پاکستان سے آتے تھے افغانستان سے آتے تھے یہاں پر جو یہ ایک گروپ تھا یہاں پر ایک گروپ تھا مجاہد گروپ تھا یہ یہ نبب بتاؤں گا یہ اپیلیٹر جو تھے یہ جماعیت اسلامی سے تھے جماعیت اسلامی کے تھے یہ ان کو جی سے بہتے تھے وہی سے کرتے تھے ملٹنٹ کی باتچیت بھی ہوئی تھی اور باتچیت میں وہ رویا بھی تھا ملٹنٹ جو ہے رویا تھا میرے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے کیونکہ اس سے میں نے بہت سارے سوال جو ہے پوچھے تھے آپ نے سنی ایک ایسی کہانی جو آنکھوں دیکھی کہانی انہوں نے اپنی جو ہے بیان کی ہے اور بھی لوگوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے آپ آنے رہیں تو دو میرے اپنی سپنے نے کہتے ہیں کر سکتے ہیں